تو ہلو دوستو کیسے آپ سب لوگ اور آج جا رہا ہوں میں پانی کوٹ لیک دیکھتے ہیں کیسی جگہ ہے کیسی نہیں یہ رہا ہماری بائک اور میں نکلتا ہوں صبح کے بجھ رہے ہیں چور صبحی صبح لیکن لگا ٹائم ہے یہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللوحی رب العالمین اللہ تعالی ہماری خیرات فرمائے بسم اللہ صبح کے چار بجے بھی چلنا ایک بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ ایک تو روڈ ہو گیا رہا خالی خالی ملتے ہیں آپ لوگوں کو اور صبح صبح کے پیچ پہ جو تھندھند میں آپ پہنچ جاؤ گے وہ آپ اور کہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لیے کبھی بھی رائیڈ پہ لکننے کے لیے من ہو تو میں ادکتر صبح ہی لکلتا ہوں صبح ہی لکننے کا مزا ہے اور ویسے بھی مزا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرا یہ پہنا بلوگ ہوگا جو آپ دیکھو گے ابھی میں جا رہا ہوں مستفع بار اپنے ایک فرینڈ کے پاس شادہ آپ کے پاس اسے پک کرنے کے بعد میں وہاں سے جاؤں گا آپ سے تو اسے پک کرنے کے بعد ہی میں جاؤں گا کیونکہ انہیں دو جنے ساتھ میں ہوں گے تو اور بیٹر لگے گا تو ایک جنے میں مزا نہیں آتا کہیں گھومنے کے اندر تو دو جنے دو جنے رہیں گے تو اور بھی اچھا لگے گا بڑیا لگے گا اور ہمارا ٹائم پاس بھی اچھا ہوگا گھومنے میں بھی الگی مزا آیا گا ایک سے بھلے دو آپ نے کہا اور تو سنی ہی ہوگی ایک سے بھلے دو پر صبح 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 چلنے کا جو مزا ہے وہ مزا کہیں اور نہیں ہے ایمان دریس ہے صبح صبح چلنے کا تھندھند میں مزا ہی الگاتا چلنے میں اور تمہیں روڈز روڈز سٹی روڈز تو اتنے سالی ملیں گے میں کیا ہی باتا ہوں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا ٹائم سورج لکھنے دو میں اپنی امی کو وہ فون کروا کہ میں نکل چکا ہوں میری امی نہیں یہ بچے اتنے صبح صبح چار ودے بھی چلنے کی اٹھے ہوئے ہیں روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں ہمیں رہا ہی کیا کر رہے ہیں تو آ گیا ہوں میں مستوحباد بھولیا پر پہنچنے والا ہوں اور اپنے فرینڈ کو ہوں وہاں سے لیں گے ہم پھولیا پیسے ہیں گے تو چلو ریکھتے ہیں کتنے دیل میں بھائی لکھا لکھا رہا ہوں ترپال فیکٹری کے پاس بولا تھا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ ترپال فیکٹری ہے کہ در تو لوگ پاکو سے پوچھ لوں گا وہ تمہیں کہ ہمیں لگتا گوگل میں آپ کو پتا ہے سب کچھ پر گوگل میں آپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہمیں یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ روڈ کون سا جا رہا ہے کون سا نہیں کدھر کو جا رہا راستہ کدھر کو نہیں بلکل بس ہم گوگل کے ساری چل رہے ہیں اور گوگل لگ رہا ہے ہمیں گوگل لگ رہا ہے کہ پاگل بنا رہا ہمارا تو دوستو دیکھ سکتے ہو اپنا ہندوستان اپنی ڈلی بھی کچھ ایسی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بہار سٹی میں گھوم رہے ہو آپ واہ ایک نمبر ویو ہے ایک نمبر ویو ڈیلیف کے دونوں بیلڈنگ ایک دوسرے سامنے بنا رکھی ہیں بڑا اچھی لگ رہی ہے بڑی پیاری لگ رہی ہیں تو بھائی سب ایسا لگ رہا ہوں جیسا کہ میں سکول میں سا آیا ہوں پر سکول کا نہیں دکھ رہا ہے میں نے اندر ٹرشیٹ پر نکھی دی ٹرشیٹ کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا اندر یہاں پر اتنے ساری بائک ہیں تھروٹل تھروٹل پر آئے ہیں ہم اس پر یہاں پر اتنے ساری بائک ہیں ایک تم ہیوی ایوی بائک ہیں پس بتا نہیں سکتا میں مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کے بائکوں کے جو بائک ہیں یہ تو میں دکھا کریں یہاں پس کی گئی یہاں سے چیتے دیں یہاں سے چیتے دیں یہاں پر کسیتے دیں یہاں پہ کسیتے دیں 2亭 غیر 1 ڈین 2 2 3 400 200 موسیقی 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 تو دم دم لیک پہ ملتے ہیں تمہیں ٹھیک ہے چلو گوگل میپ لگا لیا مارا پر تک ہے لو لگاو چلو جی چلو بشم اللہ رحمن رحیم اللہ ہماری فضل ستا فرمایا تھوڑا سا یہ اینگل اس لیے بڑی ہا نہیں آ رہا تھا اب بڑی آئے گا وہاں آپ کے سیدھے گل لیا میں نے اس بار تھوڑا یار ولوگنگ میں کچھ تو ہوتا رہتا ہے میرے کتنی جگہ تو ایسا ہوا کہ فوٹو کھیچے ہیں میری ریل نہیں بنی اور میں نے اتنی پیاری پیاری جگہ دکھائی تھی بس پوچھو ہی مطمئنہ ملتب میرے دل سے دل سے درد ہوتا ہے کبھی کبھی کہنا میں اگر چاہتا تم کوئی کلپ لے رہے ہو اور وہ کلپ ڈلیٹ ہو جائے آپ میں سے گوپرو میں یا پھر ویسے بھی کسی بھی چیز پہ تو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا من کو فیلنگ نہیں آتی ایسی خیر یہاں تھروٹل تھروٹل پائے تھے مزا آیا ایک سے ایک بائک دیکھی کوابہ ساکی ہائے بوسا اٹین آر ایکس آر کوابہ ساکی کی پڑیا لگا ملتب امیزنگ اچھا لگا دیکھنے میں کہ انشاءاللہ ایک دن ہم بھی ایسے ہی آئیں گے اپنی بائک لے کے رائیڈنگ چیکٹ وغیرہ ملتا ایک سے ایک رائیڈر تھے یہاں پر رائیڈر دلی کے اندر اور آس سنڈے ہے تو سنڈے کے ٹائم میں زیادہ ملتے ہیں سنڈے رائیڈ کے لیے آتے ہیں وہ دلی سے ادھکتر رائیڈر ادھر سے ہی آتے ہیں تو یہیں ٹروٹل پر ہی رکھ داتے ہیں اور میں ہمیشہ سایی میرا میرا وہ تاکہ کیا میں میں ایکس بی ایچ پی کی ایک جگہ دیکھوں کہ یہاں اپنا سنیمار کہاں 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 یہ رکھتے ہیں تو میں نے آج ایک چیک یا ٹروٹل ٹروٹل میں دیکھا ٹروٹل ٹروٹل میں دیکھا اور یہ دیکھو کیسے جاری ہیں بائیک کیسے میں دیکھے جاری کہ زوم بائیکر بہت سپیڈ میں ہیں تو میری بات تو کٹ گئی ان کے بیچ میں کہہ رہا تھا کہ میرا دمیشہ چاہتا تھا کہ میرا وہ ہو پائے میکس بی ایچ پی کا مطلب یہ کہاں کرتے ہیں اپنا سینیمار اور وغیرہ مجھے بولنا نہیں آرہا اس وقت پر وہ دیکھتا بہت دیر کے بعد یہ دکان ملی ہے اور دکان پہ لیں گے کھلے کھلے دے رہے کھلے سے پیڑ بھلیں گے جب کچھ ملی لیں رہا تو کھلے سے پھل دیتا ہیں اور کیا کریں گے کے کھلے دے فروٹی سوٹے 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 ملی سوٹے ہاں ہاں کھلے کوئی دو ہم کھلے کھلے کوئی سوٹے آ بہت ٹائم بات سوٹے دم دم اور یہاں پر تھوڑے بہت آجمی آئے بھی ہیں گھومنے کے لیے گھومنے کے ساب سے ٹھیک ہے جگہ زیادہ خاص نہیں ہے پر ٹھیک ہے میں اپنا ریو دینا چاہوں گا تو بے کار ہے جی دلی سے اتنی دور آنا میں اپنا بتاؤں تو بلکل بائی اتنی دور آئے جیسے جیسے کار کرا کے یہاں تک پوچھے وہ بھی کتے دو کے لے کھا کے دو کے لے کھا کے دو کے لے کھا کے اس میں بھی دیکھا تھا دو کے لے اور ایک ریل جوس باس اور اس میں بھی کیا ملی کیچڑ اس سے اچھا ہماری بہتی ہوئی ہمارے گاؤں کی نادی ہوتی ہے وہ ہی نا لیتے جہاں نا لیتے ہی نا لیتے ہی نا لیتے ہی نا لیتے جادہ اچھا لیتا اور یہ ہماری کھڑی ویک بہتے ہیں بایک پر میں چیز دھگ دی آپ کو آجا ہوں میں نے چیز بھی دکھ دیو اور ہمیں ایک چیز دیس ہوتا ہوں میں نے ہیل میٹ کا مانٹ ٹوٹیا مانٹ کا ہے وہاں ڈاڈاڈاڈ میٹ ہیل میٹ کا جو مالک ہوتا وهو ٹھوٹ جیا ہے تريد ہی ہے میرا شاعدہ بینالی کال کی دکھا ہے یہاں میرا ٹوٹ چکا ہے گری گیا تھا یہ ہل میٹ میں نے اس کے رکھ دیا تھا تو یہ ٹھوٹ جیا چل کوئی نہیں نقصان تو ہونا تھا نقصان ہو گیا یہاں سے ہاتے لیک بھی دیکھ لی ایک بار دیکھنا تھا کہ لیکھ کیسی ہے کیسی نہیں اور یہ کچھ ایسا بھی ہو ہے ہاں پہ بھیو تو اچھا ہے فوٹوگرافی کے لئے بڑیا چیز ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اپنا باقی بائک وغیرہ ہی خرید کرتے ہیں ہلو دوستو میں صبح دکھنا تھا چار بجے اور اب تھوڑا سا نہا دھوکے فریش ہوکے میں آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تقریباً ٹائم ہو رہا ہے سات بج رہے ہیں اس ٹائم شام کے میں صبح سے کام میں لگا ہوں کیونکہ سالے دس بجے میں وہاں سے آیا تھا سالے دس بجے آنے کے بعد میں ایک بجے تک سویا اور ایک بجے کے بعد میں گھر کا کام کرنے لگا تھوڑا سا ٹائم ملنا ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے تو میں جو بات کرنے کے لئے آیا ہوں بات وہ کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ پانی کوٹ لیک اور دم دمہ لیک کر ریویو دینے کے لئے اپنا پرسنل ریویو دینے چاہوں گا تو میں بھیک آرے جی جانا مجھ جاؤں اتنی دور دلی سے دلی سے ہریان دلی سے ہریانا جانا 60-65 کلومیٹر تقریباً 130 کلومیٹر کا پڑھتا اور آپ لوگوں کو پیترول کا ریٹ کا پہ یہ کہ کتنا مہنگا ریٹ ہو رہا ہے 30-35 کلومیٹر جانا بے کار ہے جی مجھ جائیے آپ لوگ کیونکہ جتنا اس لیک کے بارے میں ہم نے سنا تھا اور کیا نامے میں نے اس کے پڑھا بھی تھا اور کیا نامے اس کے بارے میں میں نے تھوڑے بہت بلوگ بھی دیکھے تھے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کبھی میں نے پہلے کے دو سال یا تین سال پہلے کے بلوگ دیکھے ہیں تقریباً ریسینٹلی کوئی بلوگ نہیں دیکھا میں نے تو ریسینٹل پہلے ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے اچھا ہو اور اب آ کر تھوڑا سا برا ہو گیا ہو تو بیکارے جی جانا کیچڑی کیچڑے تھوڑی سی اور بائیکر کافی آئے ہوئے تھے وہاں پر پر جتنے بھی بائیکرس آئے ہوئے تھے وہ ان کا من ایسی ہو گیا بیکار ہو گیا یعنی کہ من خٹا ہو گیا بس میں بتانے سکتا آپ لوگوں کو کہ کیسا اداسی فیل ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کے لیے جا رہے ہو کہیں جگہ جا رہے ہو آپ اور آپ کو ایک دم بیکار ریویو ملے وہاں کا اور بیکار ساری چیز رہے ہیں تو من تھوڑا ویسا ہو جاتا ہے میں پہلا بلوگ بنانے کے لیے گیا تھا پنا پہلا بلوگ بنانے کے لیے گیا تھا اور پہلے ہی بلوگ میں مجھے ایسا ریویو دیا خیر چھوڑو میرا کام تھا گھومنے کا میرا کام تھا اسے جگہ پلاش کرنے کا اور جگہ میں دیکھایا تو جگہ ٹھیک تھی بڑیا تھی پر گھومنے لائک نہیں ہے اس سے بڑیا تو آپ گھڑکاؤں میں گھڑکاؤں میں یہ سٹی ہوتی ہے گھڑکاؤں میں بیلنگس وغیرہ اور گھڑکاؤں کے روٹس پہ گھومنے میں پورا مزا آیا پورا مزا آیا ہے چیزیں کہتے ہیں کیونکہ ہم ٹروٹل ٹروٹل پہ رکھے تھے اور وہاں پر ایک سے ایک بائیکرز آئے بہتے ایک سے ایک بائیکرز آئے بوسا آئے اوسن کتنے بائیک ہوئے تو مجھے نام بھی پتہ نہیں ہے اور آپ نے جیسے کہ دیکھا ہی ہوگا بلوک کے اندر میرے بلوک کے اندر کہ کتنی بائیکیں آئی ہوئی تھی میں اتنا تھک چکا تھا کیونکہ کنٹینیو میں نے میں وہاں پر ان دونوں لیکوں کے بیچ میں تقریباً میں آدھا آدھا گھنٹہ رکھا ہوں کیونکہ اگر کسی چیز کو مزا آتا ہے دیکھنے میں اور ایکسپلور کرنے میں مزا آتا ہے تو وہاں ٹائم سپینڈ کرنا بھی اچھا لگتا ہے اب جب کوئی ٹائم بیکار چیز ہے تو اس کے اندر ٹائم سپینڈ کرنا بیکار ہی ہے تو ٹائم ویسٹ مت کریے گا پیٹرول ویسٹ مت کریے گا پیسے مت کریے گا ویسٹ کیونکہ بیکار ہے جانا میں اپنا پرسنل ریویو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں کیونکہ میں میں اپنا ریویو دے رہا ہوں پرسنل دیکھ لینا جی اور وہاں پر زیادہ نہیں رکھا میں آدھ آدھا گھنٹہ رکھا ہوں کیونکہ بیکار چیز تھی بڑیا چیز نہیں تھی دیکھنے لائک نہیں تھی نہیں تھی اور اب ریویو اب ریویو بھی کیا دینا کہ ویسٹ جگہ ہے کیونکہ میرا سر میں درد ہو گیا آج کیونکہ میں اتنے من سے گیا تھا صبح چار بجے اٹھ کر پہلی دفعہ میں چار بجے اٹھ کر گیا ہوں بلوگ بنانے کے لیے اور اس سے اچھا تو میں وہاں چلا جاتا کہ ہائیویس کا ہی بلوگ بنا لیتا بائکس کا ہی بلوگ بنا لیتا تو وہ زیادہ اچھا رہتا میرے لیے پر کوئی نہیں ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی بری ہی چیز صحیح پر بڑیا بری ہی چیز صحیح دیکھنے کو ملتی ہے کوئی نہیں اپنا ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کبھی جاؤں گا نہیں بلوگ بنانے کبھی وہاں نہیں جاؤں گا میں اپنا ایک ریویو دینا چاہتا تھا کہ آپ لوگ مجھ جائیے گا کیونکہ بیکار جگہ ہے ایسے کوئی لوکیشن نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ خاص کوئی لوکیشن ہو ٹھیک ہے تو اسی کے لیے آپ ٹاٹا اینڈ بائی بائی کرتے ہیں اور میں اپنی چھت پر بیٹھا تھا تو وہیں بلوگ کر رہا تھا کیونکہ سام کے ساتھ بجھ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ چھت پر تھوڑا سا موسم کافی پیارا ہو رہا ہے موسم بارش کا سام موسم ہو رہا ہے خیر بارش تو پڑی نہیں صبح سے تو بارش کا سام موسم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ وہیں بیٹھ کر اپنا ویویو دیا جائے اور بلوگ بنایا جائے تو اسی کے ساتھ بلوگ ختم کرتے ہیں اپنا thank you bye bye and good bye